اسلام علیکم واسسی ناسرین اے کرام آج کی ویڈیو ڈپریشن والے لوگوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جوبرسنیلیٹی ڈیس آرڈر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سائکوسس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مینٹل الہیلتھ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ویڈیو ایروماتراپی کے حوالے سے ہے کچھ اسے اسینشل آئیلز کا میں ذکر کرتا ہوں جو اسینشل آئیلز ایز انٹی ڈیپریسنٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو اسینشل آئیل آپ کی انگزائیٹی کو دور کرنے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو اسینشل آئیل آپ کے پرسنلیٹی ڈیساڈر یا اور مینٹل ہیلتھ کی مناسبت سے جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزال کرنے میں جو ہے وہ بڑی اہم حیثیت کے حامل ہیں تو اس حوالے سے اس مناسبت سے یہ ویڈیو ہے اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو ایرومان تھراپی is the use of organic compounds to improve your mood mental health and mental state our mental health یعنی کہ یہ جو اسینشل آئیلین میں سے بہت سارے ایسے تیل ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنی نشو نمہ کے لیے آپ کے دماغ کے جو سیلز ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے سٹرانگ کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے سیلز کو ٹھیک طرح سے فنکشن میں لانے کے لیے یاداشت کو بہتر کرنے کی مناسبت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں ان کی پروڈکشن میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کے لیے جس طرح کے سیرو ٹونین ہے سیلیکٹیو سیرو ٹونین ری اپ ٹیک انیبیٹر ہے نارپین ایفرن ہے یا میلہ ٹونین وغیرہ ہے اس کی لیول کو جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے کچھ اسینشل آئیلز جو ہیں وہ بڑی احمیت کے حامل ہیں دو زارگنی کمپاؤنس آر کالڈ اسینشل آئیلز ان کمپاؤنس کو ان تیلوں کو جو ہے وہ اسینشل آئیلز کہا جاتا ہے ایف یو ہیو ڈیپریشن ایف یو ہیو اینگزائٹی ڈیسارڈر ایف یو ہیو پرسنالیٹی ڈیسارڈر ایف یو ہیو پینک اٹیکس ار اپی لیپٹک اٹیکس دونٹ ریلائے آن ایروماثرہ پی آلون ٹو ٹریٹ اٹ یہ نوڈ کرنے کی چیز ہے کہ اگر آپ ڈیپریشن میں ہیں آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اینگزائٹی ڈیسارڈر میں ہے تو صرف اور صرف انفرادی طور پر آپ صرف ایروماثرہ پی کے اوپر ڈیپیڈ نہ کریں ریلائے نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ کامبینیشن میں تھرابی دی جا سکتی ہے الانگ ویتھ انٹی ڈیپریشن الانگ ویتھ موڈ اسٹ اپلائزر الانگ ویتھ انٹی سائکوٹک ٹرکس لیکن یہ آلون تھرابی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ یہ جب کسی بھی انٹی ڈیپریشن کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے موڈ اسٹ اپلائزر کے ساتھ یہ ایروماثرہ پی استعمال کی جاتی ہے انٹی سائکوٹک ڈرگس کے ساتھ ایروماثرہ پی استعمال کی جاتی ہے تو ان انٹی ڈیپریشن کا ان انٹی سائکوٹک ڈرگس کا ان موڈ اسٹ اپلائزر ڈرکس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈیپریشن ہے ویسے صرف اگر انٹی ڈیپریشن آپ استعمال کریں تو وہ اگر ایک سال میں ختم ہونے والا ہے تو ایرو ماترہ پی اگر کمبائن میں آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کا ڈیپریشن چھے مہینے میں یا تین مہینے میں ختم ہو سکتا ہے تو کچھ ایسے اسنشل آئیل ہیں جو بڑے ہیل فول ہیں اور ان آئیلز میں نمبر ون پر جو ہے وہ جیسمین کا اسنشل آئیل ہے نمبر ٹو پر جو ہے وہ سندل وڈ کا اسنشل آئیل ہے اور نمبر تین پر جو ہے وہ ایلانگ ایلانگ اسنشل آئیل ہے بڑا ایفیکٹ ہی ہے اور فورت نمبر پر جو ہے وہ بیسل ہے فیفت نمبر پر جو ہے وہ برگا موٹ ہے سکھت نمبر پر روز ہے سیونتھ نمبر پر جیرانیم ہے اور ایٹھ نمبر پر نیرول ہے نائنٹھ نمبر پر ڈیوینڈر ایسنشل آئیل ہے اور ٹینٹھ پر جو ہے وہ کیمو مائل ایسنشل آئیل ہے تو ڈپریشن کے حوالے سے انگزائیٹی ڈس آرڈر کے حوالے سے ٹینشن کے حوالے سے اور فیر کے حوالے سے اور سیٹنیس وغیرہ کے حوالے سے اوور تھنکنگ کے حوالے سے ان آئیل میں سے کسی بھی آئیل کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے تو سم میتھرڈس آپ ایروم آتھراپی ایروم آتھراپی کے میتھرڈس کس طرح ہیں نمبر ون پر آپ کوئی بھی ڈیفیوزر وغیرہ خرید لیں کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر ڈیفیوزر ملتے ہیں آپ کو معلوم ہے جن ڈیفیوزر سے جو ہے وہ ہم مت شرمانے کی دوا وغیرہ جو ہے وہ ڈیفیوز کرتے ہیں روم کے اندر تو اسے ڈیفیوزر کے ذریعے اس مشین کے ذریعے جو ہے وہ آپ اسینشل آئیل کے چند کترے کچھ ڈراب سے دس پندرہ بیس تیس ڈرابز جو ہیں وہ کسی بھی عام آئیل کے ساتھ مکس کر کے آپ اپنے روم میں ڈیفیوز کر رہے ہیں اور انٹائر روم جو ہے اس میں آپ ڈیفیوز کر لیں اور اس روم کے اندر آپ جو ہیں وغیر ڈیپریشن میں آئیں انگزائیٹی ڈیسارڈر میں ہیں یا کسی بھی سائیکوٹک پرابلم کے اندر سفر کر رہے ہیں تو اس روم کے اندر آپ رہے ہیں جس روم میں یہ آپ جو ہیں وہ ڈیفیوز کرتے ہیں تو بائی انہیلیشن یہ آئیل جو ہے وہ اندر جا کر دماغ تک پہنچتے ہیں اور آپ کے دماغ کو جو ہے وہ ریفریش کرتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر جو سوچ ہے اس کو ختم کرتے ہیں آپ کے نیرو ٹرانس میٹرز کی پروڈرشن میں جو ہے وہ یہ اضافہ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مساج کا طریقہ مساج is a great way to relax and ease the stress یعنی کہ کوئی بھی آئیل جو میں نے منشن کی ہیں دس آئیل میں سے کوئی بھی آئیل لے کر وہ مساج کریں آپ اپنے سر کے اوپر اور throw the absorption of the skin آپ کی اسکن کی absorption کے ذریعے یہ آئیل جا کر آپ کے نیورانس کو انٹیک کریں گے نیورانس کو مصبوط کریں گے انٹائی آکسیڈنٹ کا رول پلے کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کی میموری پاور میں اضافہ ہوگا آپ کے depression کو ختم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے anxiety decider کو ختم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے کوئی بھی psychotic problem ہے اس کو کم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے جب آپ بات میں جائیں تو اس میں جو آئیل دس آئیل میں نے منشن کی ہیں ان میں سے کوئی بھی آئیل ان کے چند کترے جو ہیں وہ آپ اس ٹپ میں mix کرتے ہیں جس میں آپ نہاتے ہیں تھوڑا سا نیم گرم پانی ہو تو اس اپنے بات میں یہ کچھ کترے جو ہے وہ mix کر کے اس پانی کے ساتھ آپ نہائیں تو اس نہانے سے کیا ہوگا آپ میں freshness آئے گی اس نہانے سے آپ relax ہو جائیں گے اس نہانے سے آپ کے جسم کا درد ختم ہو جائے گا اس نہانے سے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا اس نہانے سے آپ کے depression میں کافیت تک کمی واقع ہو جائے گی اس نہانے سے آپ کی concentration اور confidence کے اندر جو ہے وہ بڑا اضافہ ہو جائے گا اور fourth number پر جو طریقہ استعمال کرنے کا کہ skin and hair products اسرائیل پر مجتمل کافی آپ کو lotions ملیں گے soaps ملیں گے scented soaps ہوں گتے ہیں یا hair products بھی آپ کو ملیں گی اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی یہی اثر آئے گا اور ان کے استعمال کرنے پر جو ہے وہ آپ کے depression میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر السلام علیکم